اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو اپنی وزو امان میں رکھیں یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی آپ کے امتیانات کے حوالے سے ایک بڑی خبر ایک لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی ورنہ آپ کو یہ اہم بات جو ہے پتہ نہیں لگ سکے گی آپ کا نقصان ہوگا ویڈیو کو مزید آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تک لیٹسٹ جو ریل اپ ڈیٹس ہوں گی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ وہ پہنچ جائے کریں گی تو میں آپ کو بتایاتا چلوں کہ جو مراد راس ہیں انہوں نے سما ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ساری باتیں امتیانات کے حوالے سے کلیر کر دی ہیں وہ کیا باتیں ہیں میں آپ سے ساری بتانے والا ہوں لیکن لائک کرنا ہے اپنے ویڈیو کو اگر و پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جو وزیرت تعلیم مراد راس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو طلبہ ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا کام پڑھائی کرنا ہونا چاہیے نہ کہ احتجاج کرنا اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا امتیانات جو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ امتیانات اس سال ان کی رائے میں لیے جانے چاہیے ہاں ایک بہت اہم بات جو انہوں نے امتیانات کے والے سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ امتیانات کے جو مضامین ہیں ان کو کم کیا جائے گا یعنی کہ کم مضامین ہوں گے تھوڑے مضامین ہوں گے جن کا امتیان لیا جائے گا باقیوں میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کون سے ایسے مضامین ہیں جن کے امتیانات لیے جائیں گے اور کون سے ایسے ہیں جن کے امتیانات نہیں ہوگے ان میں سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا جائے گا بغیر امتیانات لیے ایک اور اہم بات جو ہے اس بارے میں انہوں نے بتائی ہے وہ ہے ان سی او سی کی ہونے والا ن میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اسی ہفتے میں ایک ان سی او سی کی میٹنگ انہیں جا رہی ہے جس میں یہ اہم فیصلہ کیا جانا ہے کہ کون کون سے جو مضامین ہیں ان کے امتیانات لینے چاہیے اور کن میں طلبہ کو پرموٹ کرنا چاہیے اور کیا لائے عمل جو ہے وہ تیہ کرنا ہے وہ سب کچھ اس ان سی او سی کے نیکسٹ ہونے والے اجلاس میں تیہ کیا جانا ہے جو کہ مراد راست کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسی ہفتے میں منقد کیا جائے گا اور اس میں اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں تو کوئی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے امتیانات کے حوالے سے ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے یا پھر چھٹیوں کے حوالے سے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا وزٹ ضرور کرتے رہنا آپ نے چینل پر تو ابھی تک کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جس میں مراد راست نے یہ کلیرلی بتا دیا ہے کہ اس سال کسی کو پرموٹ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے وہ اور ان کی رائے میں امتیانات کو لیے جانا چاہیے لیکن مضامین کو کم کیا جائے گا جن کا امتیان جو ہے وہ لیا جائے گا باقی میں سٹورنٹس کو پرموٹ کیا جائے گا اور جو تیسری بات انہوں نے کی وہ ان سی او سی کا جو نیکسٹ اجلاس ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ اسی ہفتے میں کسی دن منقطع کیا جائے گا جس میں مستقبل کا لائے عمل جو تعلیم کے حوالے سے ہے اس کو طے کیا جانا ہے تو اہم اپ ڈیٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے وزرز ضرور کرتے ہیں اپنے چینل پر اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ